پاکستان نے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو کی تعداد پچاس سے بڑھا کر باسٹ اور جی ایف سیونٹین بی ون کی تعداد پچاس سے بڑھا کر چھتر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان نے بلاک ٹو کے مزید بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا آرڈر دے دیا ہے جبکہ جی ایف سیونٹین بی کی تعداد میں بھی چھپیس جہازوں کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس سے پہلے دو کٹیگریز کے پچاس پچاس جہاز بنایا جانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لیکن بھارت کے ساتھ فروری میں ہونے والی ڈاگ فائٹ کے بعد پاکستان نے اس بہترین جہاز کی زیادہ تعداد کو پاک فضائیہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے پاکستان نے بلاک ٹو کے مزید بارہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کا آرڈر دے دیا ہے اس سے پہلے مارچ میں چین نے پہلا اوور ہالڈ جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارہ پاکستان کے حوالے کر دیا تھا اس جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے کی اوور ہالنگ اور ری اسمبلنگ چینی ایوییشن انڈسٹری کارپوریشن نے کی ہے جبکہ تیارے کو مارچ میں پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے جنگی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کی تیاری روان سال شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جدید ترین آلات اور ریڈار سے لے سے لڑاکہ تیارہ چوتھی جنریشن کے جنگی تیاروں کا ہمپلا ہوگا مارچ دوہزار بیس تک تیارے کو اپریشنل کر دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق پاکستان نے دشمن پر حیبت تاری کرنے والے جنگی تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کی تیاری روان سال شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور نے بتایا ہے کہ جدید ترین ریڈار سے لیس جی ایف سیونٹین بلاک ٹری تیارہ مارچ دوہزار بیس تک اپریشنل کر دیا جائے گا پاک فضائیہ نے جی ایف سیونٹین بلاک ٹری کی باقیتہ تیاریاں شروع کر دی ہیں اس حوالے سے مزید بتایا گیا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کی تیاری اسی سال شروع ہو جائے گی جدید ترین ریڈار بنانے والی دو چیننگ کمپنیوں میں سے ایک کا انتخاب جلد کر لیا جائے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی یمین کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پساندہ ہی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ